تو چائنہ کو لے کر ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنہ میں جتے بھی کنٹینرز ہیں سارے ہی پورٹ پر کنٹینرر ایک نام خالی پڑے ہوئے ہیں چائنہ کے پاس کوئی بھی ایکسپورٹ آرڈر نہیں ہے ایکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہے چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں وائٹ کرتے ہیں یعنی ایک ایسا ملک جس نے کبھی جنگ کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوا وہ دنیا کی بہت بڑی سوپر باور وہ جہاں جاتا ہے وہ پیسو سے خریدتا ہے وہ ملکوں کو پیسو سے خریدتا ہے وہ ملک پہلی بار یہ اچانک کیسے ہو گیا دوستو انہوں نے ایک ہو نا چینہ آ لے چینہ آ یہاں کے سڑکاں بچھاتی ہیں انہوں نے کو پیسے کھا لیں تو سا تو اسی یہ تھے پیزے بنا لے ان امریکہ چا انہوں نے تو سڑکاں چھوک کے لیجو لیانے گا وہ سوچی پہ انہوں نے پاور پلانٹ بنائے انہوں نے اجڑ گیا چینہ چینہ بھارت سے بہت خوف زدہ ہو چکا ہے اور انڈیا چینہ ایز ایک ٹیک پالر ہاؤس چیلنج کر رہا ہے چائنہ کو اور یہ سب کچھ ہوا کب سے کئے لوگ بولتے ہیں کہ یہ کوویڈ کے تائم سے یہ سارا کم ہوا بٹ ہلو دوستو صبح تھا آپ سبھی کا ای پیگن چینل پہ تو فرنڈز آئیو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ اور کافی انفرمیٹی بھی ہے ریگارڈنگ چائنہ اور بیسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ چینہ سے کوئی ڈریکٹ انفرمیسن ہمارے پاس تو آتی نہیں ہے ملی ایک توہاں پہ جو ریسٹرکسن لگا ہوتا ہے اور دوسرا لینگج بیریر کے قارن ایسے میں اگر چینہ سے کوئی انفرمیسن صحیح مل سکتا ہے تو وہ جو بندہ چینہ میں رہ رہا ہو وہ ہی دے سکتا ہے ویڈیو میں سمیت جی کہ خود کئی سالوں سے چینہ میں رہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں چینہ کے بارے میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے برلڈ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ چینہ کے ایکانومی ڈوب رہی ہے جو کہ ہو سکتا ہے صحیح بات ہے لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں اس میں چینہ اور لیڈی دنیا کی نمبر دو ایکانومی ہے اور بھارت کی ایکانومی سے کئی گناہ زیادہ ہے وہ ایک کہوت کہتے ہیں نا کہ مرا ہاتھی بھی سوالہ کا ہوتا ہے تو بھلے ہی چینہ کے ایکانومی ڈوب رہی ہو پھر بھی ایک اچھی پوزیسن میں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں چینہ سے بھی یہ سکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک لانگ ٹرم ویزن کسی بھی دیس کو اپنانا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے دیسپائٹ کی کسی بھی ڈیماؤکرسی یعنی پرچتہ اندر دیس میں تھوڑا مسکل کام لگتا ہے کہ ہر پانچ سال بعد ایک تو سرکاریں بدل جاتی ہیں سرکاروں کو چینطہ اپنے فیصلوں سے ہونے والے طورت فائدہ اور نقصان پہ ہوتی ہیں تو ہے تو یہ ڈیفکلٹ لیکن جردیس کا لیڈر ہی ہاتھوں میں ہو تو بات بن سکتی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیڈس بڑی کو تو چائنہ کو لے کر ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنہ میں جتے بھی کنٹینرز ہیں سارے ہی پوٹ پر کنٹینرز ایک نام خالی پڑے ہوئے ہیں ایکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہے لیکن چائنہ اس کو اس طرح سے پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جتنے بھی کنٹینرز ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں اور ٹرم کے آنے سے پہلے پہلے اس پورے سمان کو کو دنیا بھر میں ایک سپورٹ کر دے گا تاکہ ان کے پر کوئی بھی سینکشنز اور جو لگیں اسے پہلے ہی وہ سارا کلیرنس کرے گا کیا سچا ہی ہے ساپر پلے بات امر جی جو میرا گھر ہے وہ جو گاؤنجا ہے اس کے پورٹ کے پاس ہے وہاں پر کنٹینرز پڑے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں بٹ کنٹینر کھالی گھڑے ہیں ٹرک والوں کو اپنے ٹرک بیچنے پڑ رہے ہیں کیونکہ جو ٹرک مہینے میں چالیس پچاس راؤنڈ لگاتا تھا فیکٹر میں جا کر وہ پچاس ٹرک کے بجائے ایک راؤنڈ کا آرڈر ملتا ہے پورے مہینے میں اس سے ان کی کاؤس پوری نہیں ہو سکتی تو یہ دکھایا جا رہا ہے چائنہ کی کنٹینرز بھر کے وہ پورے دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہ صرف ایک پرسیپشن دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس آرڈرز ہیں چائنہ کے اندر حالت یہ ہے کہ اب تو شپس نے بھی آنا بند کر دیا کیوں کیونکہ انہیں بھر کر یہاں پر آرڈرز ہی نہیں ہیں اور یہ سب کچھ ہوا کب سے کئے لوگ بہتے ہیں کہ کووڈ کے تائم سے یہ سارا کام ہوا بٹ اس کو قتم کرنے کے لیے چائنہ کی اکانومی کو بٹھا بٹھانے کے لیے سب سے بڑا کام کیا ٹرمپ نے 2018 میں انہوں نے ایک سینشن لگا دیا چائنہ کی سٹیل انڈسٹری کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ ایک پولٹیشن نہیں ہے انہیں معلوم تھا کہ مجھے اگر چائنہ کو بریک کرنا ہے تو اس کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کا سٹیل انڈسٹری لوگوں کو لگتا تھا کہ چائنہ کی جو بیک بون ہے وہ اس کی الیکٹونکس ہے جیسے ہی سٹیل کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں آپ دیکھیں اس کے بعد سے ان کا ریال اسٹیٹ نیچے آنا شروع گیا کیونکہ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی سٹیل اور ریال اسٹیٹ نیچے آنا شروع ہوئی انمپلائمنٹ بڑھنا شروع ہوا اب کیا صرف ایک سٹیل انڈسٹری سے برا حال ہوا ہے جو ریپل ایفیکٹ ہے ایسا بھی نہیں ہے آپ کو بالوں میں کہ 2020 میں جب کوویڈ آیا اس کے بعد سے ایک اینٹی چائنہ سینٹیمنٹس پورے دنیا میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں اگر آپ مارکٹ میں جاتی ہیں وہاں پر اگر میڈ ان چائنہ پرڈکٹ پڑھا ہو اور میڈ ان انڈیا پر پڑھا ہو پہلی بار ہے کہ ہم یہ پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم میڈ ان انڈیا کا پرڈکٹ پر کھری دیں ہم میڈ ان چائنہ نہیں اٹھاتے اب یہ چیز پورے دنیا میں ایسا ہی چل رہا ہے دوسرا میڈیا نے اس کے اوپر ایک گھی میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے وہ کیسے کہ انہوں نے بھی بتانا شروع کر دیا یہ آپ کی اکانومی کو کرنے کے لیے یہ سستے میں پرڈکٹس بھیجتے ہیں آپ کو اپنے کنٹری کے پرڈکٹس کو کریدنا چاہیے تو یہ سارا جب یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں تو جو آفیس کے لوگ ہیں ان کی بھی جو فیکٹریز بند ہوتی ہیں تو آفیس کے جاپس وہ بھی کم ہونی شروع ہو گئے ایک ایسا ریپل ایفیکٹ ٹرپ نے شروع کیا کہ 2018 کا کام کیا ہوا 2024 آ گیا ہے اور ریپل ایفیکٹس پورے کے پورے آپ کو چائنا کی اکانومی میں دکھائی دیتے ہیں جاپ نہیں ہیں جاپ لیس ہیں ہوملیس برستے جا رہے ہیں جو میری سیٹی ہے ڈائی کروڑ کی لوگ ہیں ڈائی سو سے کم ہوملیس لوگ تھے مجھے اس لئے نمبرز پتا ہے کہ ہم وہاں پر ہوملیس گروپ چلاتے ہیں جہاں پر ہوملیس کو کھانا ہم لوگ سارے جو فارنرز ہیں ہم مل کر اسے فنڈنگ کرتے ہیں آج وہ نمبرز پچھلے چھ مینے میں ڈائی سو سے انکریز ہو کر بیس ہزار ہو گئے ہیں کوئی بھی پل کوئی بھی سٹریٹ آپ کو کھالی نہیں دکھتی ہیں کتنی ہوملیس ہیں اب آپ سوچ کر دیکھئیے اگر ٹرمپ 2024 میں دوبارہ سے آ گیا اگر دوزار اٹھارہ کی ایک لات مالی ہے ان کا جو کوئی ٹیڑا نہیں ہوا ٹیڑا ہو گیا اس بار اگر وہ آیا آتے ہی پہلے دن اس نے انانونس کیا ہے کہ لازٹ ٹائم میں نے ان کے اوپر پچیس پرسنٹ ڈیوٹی لگائی تھی اس بار میں دو سو پرسنٹ کرنے والا ہوں سارے پرڈکٹس کے اوپر یعنی کہ اس نے تھان لیا ہے کہ اس بار چائنہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے اس لیے پورا سمان بھیج رہا ہے اس میں آدھا سچ اور آدھا فسانہ ہے آدھا سچ یہ ہے کہ وہ سمان دینے کو تیار ہیں راو میٹریل کاؤس سے بھی کم میں آج کی ریٹ میں آپ کو چائنہ سے سمان مل جائے گا بٹ فسانہ کیا ہے کس دنیا بھر سے آرڈر ہیں آرڈر کہیں سے نہیں ہے اب چائنہ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے ایسا بھی نہیں ہے چائنہ کو پتہ لگ گیا کی جو چھوڑے موٹے پڑکٹس ہے جس کی اوپر ڈپینڈنسی پورے دنیا کی تھی ہمیں وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ انہوں نے بنانی بند کر دی انہوں نے بولا ٹھیک ہے یہ لائٹیں یہ دیئیں آپ بنائیے ہم اب ہائی اینڈ پڑکٹس کو بنائیں گے ہائی اینڈ میں جیسے الیکٹرک ویہیکلز ہیں میں بار بار بولتا ہوں چائنہ is a leader in this دوسرا الیکٹرونکس آج ایپل آؤٹڈیٹڈ ٹیکنالوجی لگتا ہے ان فرنٹ آف چائنیز پڑکٹس اس کو کو آوے یا ایمائی کے فون سے کمپیر کریں گے it is مائلز اہیڈ تو ایک پورا ایکو سسٹم چائنہ نے بنا لیا ہائی اینڈ انڈرسٹریز میں جانے کے لیے اپنی کنٹری کو بچانے کے لیے بٹ ایس فار ایس یہ تو لانگ ٹرم سٹریجی ہے کی ہم لانگ ٹرم میں پورے مارکٹ کا الیکٹونیکس ای وی سولر اس سب کے اوپر ہم دب دب بنانے والے ہیں ایون کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ روپر ٹیکس کے اوپر تو شارٹ ٹم لاؤس ہے چھوٹے چھوٹے جو انڈرسٹریز ہوتی ہیں وہ بند ہوتی جاری ہیں ایکسپورٹ کے آرڈرز نہیں ہیں اور نیوز یہ ہے جس کو بلومبر نے ریپورٹ کیا ہے کہ جانہ کی کومیرس منسٹری آرٹو میکرز اس میں شامل تھے جس میں آرٹو میکرز نے آرٹو میکرز کو یہ کہا کہ آپ ای وی ٹیک یعنی جو الیکٹرک ویکلز ہیں اس کی ٹکنالوجی اپنے تک محدود رکھیں اس کو انڈیا کو نہ دیں کیونکہ اس کے سامنے انڈیا آکھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ہی ایسا کنٹری ہے ایک ہی ایسی پاور ہے کہ جو اس کو اس کے اندر ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور دے رہی ہے جن کے لیے بیجنگ میں یہ ہدایات آرٹو میکرز کو دی گئی ہیں